آج ہم نے مزیدار قسم کا مسالے والا پراتھا بنایا ہے چائے کے ساتھ ناشتے میں صبح ہوتی اچھا لگتا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں کیسے بنایا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبا دے اور ایک اور ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے تاکہ مجھے واش ٹائم مل سکے تو یہ پراتھا کس طرح بنایا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو چلیے بناتے ہیں پراتھا لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے مسالے والے پراتھے کے لیے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیلسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش و غرم ہوں گے آج میں بہت تبردست قسم کی رسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے مسالے والے پراتھے کی جو کہ چائے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے صبح ناشتے میں آپ بنائیں آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا یہ پراتھا کس طرح بندہ ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکل آسان طریقے سے آپ نیا ذائقہ دیافت کر لیں گے تو اس کے لیے نارملی جیسا آٹھا ہوتا ہے میں نے ویسا آٹھا گندا ہوا ہے جیسے نمک دال کر تھوڑا سا آٹھا گن لیا جاتا ہے تو یہ ویسا آٹھا ہے اس سے ہم نے ایک پیڑے جتنا آٹھا لیا اس کو اس طرح کر کے پھیلا لیا گھیہ یا مکھن جو آپ läگانا چاہتے ہیں اس طرح کر کے پھیلا لائیں میں نے غیہ لیا اس کو اچھے طریقے پھیلا لیا میں نے میں نے دکھا دیا اچھے طریقے سے ہر جگہ گھیہ یا مکھن جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے میں میں نے لگا دیا اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی مرچے لال مرچ پاڈر جو ہوتا ہے وہ جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں مسالہ جتنا بنانا چاہتے ہیں پیسا ہوا دھنیا وہ بھی میں تقریباً دو تین چھٹکیاں ڈالوں گی اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ وہ بھی ایک دو چھٹکی ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کے علاوہ میں حضب زائے کا نمک ڈالوں گی اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو فولڈ کرنا شروع کروں گی ایسے اور پھر اس کے اوپر گھی یا مکھن جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ دوبارہ لگاؤں گی پھر میں اس کو فولڈ کروں گی اسی طرح میں اس کو فولڈ کرتی رہوں گی گھی یا مکھن جو بھی آپ لگا رہے ہیں میں اس کو اس طرح لگاتی رہوں گی اور اس کو اس طرح رول کر لوں گی ایسے ایک رول بناوں گی اس کا میں اس طرح اس طرح میں ایک پتلا سا رول بناوں گی اور اس کو اس طریقے سے فولٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو فولٹ کر دیا اور اب میں اس کو ریسٹ دوں گی دو تین منٹ کا دو تین منٹ ہم نے اس کو ریسٹ دیا تھا اب ہم اس کو اس طرح پھیلا کر اور اس کو بیل لیتے ہیں جتنا ہم نے بیلنا ہے پتلا موٹا جتنا آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا پراتھا کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس طرح اس کو بیل لیں اس کو بھی نے بیل لیا ہے اب میں اس کو تبہ پر ڈالتی ہوں تبہ گرم ہے اور فلیم جو ہے ہم نے لو رکھ تبہ پر پہلے تھوڑا چاہاں گھی یا مکھن جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ پہلے لگا لیتے ہیں اور فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے آپ کا اب میں اس پر پراتھا ڈال دیا ہے جی تبہ پر اور فلیم جو ہے وہ بلکل لو ہے کیونکہ ہم نے اس کو لو پر ہی کرنا ہے اور دیر کے بعد ہم اس کو پلٹ دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس کے اوپر سے گھیل لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اللہ رو مان رہے ہیں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا سکھے گا یہ ہمارا پراتھا سکھیا ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی سیکھ لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پراتھا کتنا سا سکھا ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی سیکھ لیتے ہیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں پراتھا جو ہے وہ دونوں سائٹوں سے بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ سگیا ہے یہ دیکھیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی مسالہ پراتھے کی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور لائک تو ضرور ہی کیا کریں تو بہت ہی مزیدار پراتھا ہے بنائیں گے اچھا لگے گا آپ کو تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ